نمسکار بہت سباگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوٹسنا پارٹنی کورونا کی تھرڈ ویف کو لے کر پورا دیش الٹ ہے گراف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایسے میں راج سرکاریں ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہیں دلی کی بات کریں تو ماسک نہ لگانے پر پہلے کے مقابلے اب لوگوں کو چار گنا زیادہ جرمانہ بھرنا پڑے گا مطلب دلی میں ماسک نہ پہننے پر اب دو ہزار روپے کا جرمانہ آپ کو بھرنا پڑے گا پہلے یہ جرمانہ پانچ سو روپے تھا وہیں احمد آباد کی بات کریں تو یہاں بڑھتے کورونا کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پھر سے کرفیو لگانے کا اعلان ہوا ہے احمد آباد میں آج رات نو بجے سے سومبار سبح چھ بجے تک ٹوٹل ساٹھ گھنٹے کا نائٹ کرفیو رہے گا مادی پردیش اسے بھی بڑی خبر جو مل رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں مادی پردیش میں بھی منی لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو سکتا ہے آج مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان راجی کے ساتھ زلوں کے کلیکٹر سے بات کریں گے اس باتچیت میں مکھی منتری یہ فیصلہ لیں گے کہ کس بڑے شہر میں کیسے اور کب لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا تو راجدھانی میں دلی میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے باوجود اس کے دلی والے سمجھنے کو تیار نہیں ہے خطرے کو بھاپتے ہوئے کہ اجریوال سرکار نے اب ماسک کا دام چار گناہ بڑا دیا ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ پر لگام لگتی نظر نہیں آ رہی ہے آج پھر سے دلی کے سروجنی نگر مارکٹ میں بھیڑ نظر آئی بھیڑ کافی زیادہ ہے لوگ ایک دوسرے سے سٹ کر چل رہے ہیں اس بھیڑ میں زیادہ تر لوگ ماسک لگائے ہوئے تھے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا یہاں پر نام و نشان نہیں تھا سروجنی نگر مارکٹ سے سموادداتا بھاسکر مشرا کی آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں میں اس بھیڑ دلی کے سروجنی نگر مارکٹ میں ہوں اور یہاں پہ کرونا مہاماری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بھیڑ زیادہ لگے گی سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو فالو کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے لیکن عمومن اس مارکٹ میں جتنی بھیڑ رہتی ہے اس سے کم بھیڑ ہے آر اور ایک چیز جو دیکھنے کے مل رہا ہے یہاں تقریبا 100% لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے پہ آپ کو ماسک دیکھ جائے گا اور اس کی ایک بڑی بجے یہ ہے کہ جتنے بھی entry points ہے اس مارکٹ کا وہاں پہ سرکشا کرمی پہلے سے موجود ہے اور وہ آنے والے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں کہ ماسک پہنے آپ جیسی یہ آپ سامنے کا entry point دیکھ سکتے ہیں دلی پلس کے سرکشا کرمی یہاں پہ موجود ہے private security guard بھی یہاں پہ موجود ہے اور ایسی جتنی بھی gates ہیں ہر جگہ پہ لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے کی پروپر ماسک پہن کے ہی آپ اندر جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رینڈم چیکنگ کی جاتی ہے آج ابھی hit come ہے دوسرے دنوں کی تلنا میں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں اس طرح کی ستھی نہیں ملی ہے کہ ماسک لیول پہ لوگ جو ہے ماسک نہ پہنے کچھ ایسے لوگ اگر دیکھ جاتے ہیں تو ان کا چالان کاٹا جاتا ہے ابھی بھی یہاں پہ 500 روپے کا چالان آر ہو رہا ہے نوٹیفکیشن نہیں آنے کی وجہ سے پرانا جو ریٹ چالان کا 500 روپے وہی لیا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی دلی پولیس کے لوگوں کے پاس میں وہ نوٹیفکیشن کی کوپی آ جائے گی اس کے بعد جو ماسک کے لیے چالان کاٹا جائے گا وہ 2000 روپے کا ہوگا تو کیسے تنے کہ ایسے مارکٹ پلیس میں اتنی ایویرنس تو اب ضرور ہوئی کہ ماسک آپ کو ادھیکانس لوگوں کے فیس پہ دکھے گا لیکن ہاں سوشل ڈسٹنسنگ فالو نہیں کیا جا رہا ہے کیمروین سنیل کے ساتھ بھاسکر مشرا انڈیا ٹی وی ڈلی آپ نے دلی کے سروجنی نگر کا حال دیکھا اب آپ کو گجرات کے احمد آباد سے حیران کر دینے والی تصویر دکھاتے ہیں کورونا کے بڑھتے معاملے کی وجہ سے احمد آباد میں آج رات نو بجے سے سوموار سبح چھ بجے تک کا کرفیو گوشت کیا گیا ہے کرفیو کے اعلان کے بعد بازار میں خارتداری کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ نصر آئی احمد آباد کے کالوپور مارکٹ میں کیسز سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں رپورٹ تیار کی ہے ہمارے سموات داتا نرنے کپور نے احمد آباد میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے دو دن کا کرفیو لگانا پڑا ہے شکروار رات نو بجے سے لے کر کے سوموار صبح چھ بہے تک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کرفیو لگانے کی جرورت کی اوپڑی یہاں میرے پیچھے آپ نظارہ دیکھئے اس طرح کے سین لگا تار آپ کو دیکھنے کو مل رہے تھے جہاروں کے ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں کتنا رش ہے کتنی بھیڑ ہے لوگ ایک دم لا پرواں ہیں اور اسی وجہ سے کرفیو لگانا پڑا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں پینک پائیں کے لئے نکل آئے ہیں پتہ ہے کہ سرکار صرف دو دن کے لئے احتیاطن کرفیو لگایا لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ بھیڑ اکٹا کر رہے ہیں یہاں مارکٹ جو ہے اس کے باہر لوگ تیمپریچر وغیرہ جرور چیک کرنے کے لئے لوگ رکھے ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ لا پرواں ہیں کچھ پڑی نہیں ہیں انہیں اور یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں مارکٹ کے اندر اگر آپ چل کے دیکھیں کس طرح کا سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی طرح کی بھیڑ بھار لوگ بلکل بے پرواں ہیں بلکل لا پرواں کسی پرکار کا انہیں کوئی بھائی نہیں ہیں ایسا لگتا ہے اور بات سمجھنے تک کو تیار نہیں ہے اور پینک بائنگ کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نکل آئے ہیں آئیہ ہم ان سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پہ نکل آئے ہیں ایک بات بتائیے بھائی صاحب یہ کرفیو کی بھائی سے کہ آپ لوگ یہاں پہ آگئے ہیں دیکھئے ایسا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک آئیک لوگ ڈاؤن نہیں کرنا تھا ان کو پہلا آگاہ کرنی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہی نہیں ہے سب دو دن کے لئے احتاطن کرفیو لگا آپ کیوں بھیڑ کر رہے ہیں ہم بھیڑ نہیں کر رہے ہیں ہم اس لیے بھیڑ کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارا پوجہ ہے چھٹ پوجہ چل لیے اس دوران کیا ہے کہ ہم لوگ کو خردانی کرنی پڑتی ہے سرکار کو سوچنا چاہیے تھا کہ پبلک کے ساتھ پتہ ہے چہاروں میں کس طرح سے بولا کہنا آپ کو کہ آپ شانتی رکھئے اور سمجھداری سے شاپنگ کیجئے آج آفستہ کا مہا پر چھٹ پوجہ کی تیاری کرنی پڑتی ہے آج چھٹ کا دن ہے چھٹ پوجہ کی تیاری سام کرنی پڑتی ہے اس کے لئے پرتک پوروی یوپی بیقتی خریداری کے لئے نکلتا ہے آخری وقت پہ خریداری تک مکل ہے آخری آج ہی سام کو پوجہ ہے تو ہم دین میں خریداری کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بھیڑا اور اس کے لئے سے کرونا اور بڑے گا یہ لوگ ڈاؤن جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے ابھی جو ساڑھ گھنٹے کا لوگ ڈاؤن کا ہے جو کل کیا گیا وہ کل کر کے آج کرتے ہیں سام کو تو اتنی بھیڑنی ہوتی چونکہ یہ تو ہر آپ دیکھ رہے ہیں تیہاروں میں بار بار اپیل کی گئے لیکن آپ لوگوں نے فالو نہیں کیا کسی نے فالو کر رہے ہیں مارس برابا لے رہے ہیں مارس برابا لے رہے ہیں یہ تو ابھی آپ کے گاڑ ہی کٹے ہوگئے ہم کودی پوٹسٹن سے دیکھ چلے میرے کارہ نہیں کٹی ہوئی ہے بھیڑ تو ایسا ہے سریمان کی یہ جو بھیڑ ہماری لگی ہوئی ہے یہ لوگ ڈاؤن کا لگی ہوئی ہے اور ہمارا پروہ ہے ہمیں لینا ہی پڑے گا نہیں آپ نے تو ماسک بھی ٹھیک تر سے نہیں گر رہا ہے چھٹکی پوجا کے لیے کر رہے ہیں تیاری آپ دیکھ رہے ہیں آپ ماسک ڈھنگ سے نہیں لگا رہے ہیں یا بھیڑ میں گھوم رہے ہیں یہ ربڑ کے اوپر اس کے ساپ ہے پبلک کے مارے ماسک تو نیچے کھس کے گئی بھیڑ میں چلیں گے تو پر پتہ آپ کی جان خود خطرے میں ڈال رہا کھڑی بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ابھی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم خود یہاں پہ بڑا آکورڈ فیل کر رہے ہیں اس کنجسٹڈ مارکٹ میں ویسے تو گھومنا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ آپ دیکھیں لوگوں کے بیچ میں سے ہو کر کے آپ کو نکلنا پڑتا ہے بیچ بیچ میں کچھ پیچے اس طرح سے کھالی لیکن دیکھیں دکانوں پہ کس طرح سے بیڑ لگی ہوئی ہے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پہ کچھ بھی فالو نہیں کر رہے ہیں یہاں پورا اگر آپ دیکھیں پورا بہدار اگر میں آپ کو اوپر دکھاؤں آپ دیکھیں آپ کو صرف 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 نظر آئیں گے آدمیوں کے دھککہ مکھی کرتے لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہاں فالو نہیں کر رہے ہیں لوگ کسی بھی چیز آپ یہ بتائیں کیوں آج ہی آپ کو آنا پڑا شاپنگ کے لیے پتہ ہے دو دن انتظار کر سکتے تھے سر جی کل سے کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی اس کے پہلے آٹھ دن کا انہوں نے لگایا تھا مودی جی نے بعد میں پھر ایکیس دن چلا تین مہین دو مہینے لگ بھر لوگ ڈاؤن چلا ابھی اس کا کیا بھروسہ کی سو مہار کو اپن ہوگا کی نہیں ہوگا احمد آباد کی تصویریں آپ نے دیکھیں اب آپ کو ہم مہاراش کے مسجدوں کا حال دکھاتے ہیں جہاں بھیڑ امڑ پڑی ہے بھیونڈی کے جامہ مسجد کے باہر بھاری سنکھیا میں بھیڑ دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیں کہ جامہ مسجد کے باہر منظر جو دکھا وہ حیران کرنے والا تھا اندر تو سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر سب کچھ نظر آیا ماسک بھی نظر آیا لیکن مسجد کے باہر نکلتے ہی نمازیوں کے لیے سارے پروٹوکالز دوست ہو گئے کورونا سے بے پرواہ یہ بھیڑ نظر آئی باندرہ کے جامہ مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کے انتظام دکھے سرکار کی طرف سے کورونا کے لیے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا پھر بھی مسجد کے باہر جمعے کی نماز عطا کرنے لوگوں کی جو بھیڑ آئی تھی وہ ان نیاموں کا پالن کرتی نظر نہیں آئی سڑک پر نماز عطا کرنے یہ بھیڑ پہنچی لا پروہی کرتی نظر آئی بے پروہہ دکھی لائن میں لوگ ایک دوسرے سے سٹ کر بھی کھڑے تھے دیکھئے انڈیا ٹی وی سمبادداتا راجیف سنکی اوپورٹ دھارمی کستلوں کو کھولنے کی اجازت ملنے کے بعد میں جمعے کی پہلی نماز آج ادا کی جا رہی ہے ایسے سمیہ میں ممبئی کے جتنے بھی مسجد ہیں وہاں پر کورونا کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر انتظام کیے گئے ہیں آپ دیکھئے جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کا باقاعدہ ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے اس کے علامہ جو لوگ ماسک نہیں پہن کر آ رہے ہیں انہیں باقاعدہ اس بات کو لے کر جانکاری دی جا رہی کہ پہلے ماسک پہن کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہی انہیں اندر جانے کی اجازت دی جائے گی لوگوں کو سینٹائز بھی کیا جا رہا اندر دیکھئے ایک شخص کھڑے ہیں جو کی باقاعدہ جو لوگ اندر جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کو سینٹائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور تمام اس طرح کی جو جروری سعودھانیاں برطنی ہیں کورونا کے مدی نظر اس کے لئے باقاعدہ پورا انتظام کیا گیا ہے مسجدوں میں ممبئی کے بینڈرہ ہمیں موجود اس مسجد کے باہر آپ دیکھئے باقاعدہ ایک بڑا سا بورڈ بھی لگائے گیا ہے جس پر سپر طور پر لکھا ہے کہ نو ماسک نو انٹری یعنی جو شخص دھا کرنے کے لئے آ رہا ہے تو اسے کس طرح کی سعودانیاں برطنی ہیں اور وہ تمام چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہے کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ وہ اندر allow نہیں ہے 10 سال سے کم عمر کے بچے انہیں allow نہیں کیا گیا ہے اندر مسجد میں جانے کے پہلے انہیں ماسک پہننا ضروری ہے ہاتھ باد ہی اندر جانے کیا جا رہا ہے سر آپ لوگ کس طرح کی سعودانی برط رہے ہیں یہاں پر آج جمعے کی پہلی نماز ہے کیا کہیں گے آپ سے یہ مہار راست گورورمنٹ نے مسجدوں کو اجازت دی ہے ہم اس کا پورا پالن کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ہم کو ایڈوائز کیا جس طرح کرنا ہے ماس پہن کر آئیں گے لوگ سیل مینٹین کریں گے اور جو کچھ بھی کرنا ہم کریں گے ہم جو کچھ بات آئے اس کو اُنگلن نہیں کریں ہیں بجے ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے مخی منتری شیورات سنگ چوہان سات بڑے شہروں کے کلیکٹر سے میٹنگ کریں گے اور اس پر چرچہ کریں گے نشت روپ سے یہ چنتہ کا وصہ ہے جس طرح سے کوویڈ نے پنے پیر پسارے ہیں اس کا جو بیک آیا ہے ہم نے اس کے لیے سب بکل بھی کھلے رکھے ہیں جیسا آپ نے بجار کا پوچھا یا انیو سے آپ نے پوچھے ہیں سارے بکل کھلے ہوئے ہیں آج مخی منتری جی بھی لگ بک سات جلوں کے کلیکٹروں سے پانچ کمیشنر سے بات کرنے والے ہیں تین وزے اور یہ سارے وزے وں کا ہم پالن کیسے سنشت کریں اس کے بارے میں نیرے لیں لیکن یہ سچ ہے کہ ہم کرونا کی بھائی وطہ کو سمجھنا چاہیے اور جو سابدھانیاں بتائی گئی ہیں جو پردھان منتری جی کے دوارہ سابدھانیاں بتائی گئی ہیں ہم ان کا پالن سنشت کریں آج تین وزے کے بعد اس پر سمجھتیاں کوئی بھی نرنے ہوگا ہم سبھی کو نیموں کا پالن کرنا ضروری ہے بدلاو کا حصہ بڑھنا ضروری ہے تب ہم یہ سنشت کر پائیں گے کہ کرونا نہ فیلے فیلال ہم رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے بریک کے لیے